مجھ سے بہت سارے لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میری تکلیفیں کم کب ہوں گی؟ مجھے سبر کب آئے گا اور یہ جو مجھ پہ گزری ہے اس کا سلح مجھے کب ملے گا؟ مجھے سکون کب آئے گا مجھے خوشی کب ملے گی؟ آخر مجھے اس تکلیف کو اور کتنا برداشت کرنا ہے؟ آپ کو سبر تب آئے گا جب یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہوں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تب آپ سمجھ جائیے گا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ دنیا کی حقیقت جان چکے ہیں اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ نیلے سمندروں کے گہرائی کچھ نہیں لگتی ہر خطرناک چیز بیمانی ہو جاتی ہے درختوں کے گھنیرپن کے باوجود آپ اندر چھپے پرندوں کی تعداد جان لیتے ہیں جھوٹ سن کر آپ ہنس کر وقت برباد کرنے کی بجائے اپنے کان بند کر لیتے ہیں دھوکہ کھا کر آپ رونے کی بجائے شکریہ ادا کرتے ہیں محبت یا نفرت کے لیے اپنے علاوہ کوئی نہیں ملتا تب اپنے علاوہ کسی کو جانتے نہیں آپ پچھلی نشست سے آنے والی سرگوشیوں کی آواز آپ کو تجسس میں نہیں ڈالتی کسی نئے نویلے جوڑے کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا کوئی بھی گانا یا موسیقی آپ بیس سیکنڈ سے زیادہ نہیں سن سکتے کوئی بھی فلم یا ڈراما یا کتاب کے شروع میں ہی آپ اس کا انجام جان لیتے ہیں مزہ یا دکھ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے کوئی بھی بھی بھید چھپا نہیں ہوتا بھید بھری منزلیں بھی بیمانی لگنے لگتی ہیں جس بھید پر دنیا آباد ہے آپ وہ جان چکے ہوتے ہیں اس وقت پوری کائنات آپ کی دسترس میں تو ہوتی ہے لیکن انسان اس میں سے اپنے لیے ایک مٹھی بھرنا بھی پسند نہیں کرتا وہ بدلے کی آڑ میں نہیں جیتا وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے کیونکہ انسان جان چکا ہوتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور خدا نے مجھے یہ دکھ اور تکلیف کیوں دی کیونکہ وہ آپ کو دنیا کی حقیقت بتانا چاہتا تھا